اسلام علیکم میں ڈاکٹر اکسانہ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدیر کہتی ہوں تو آج ہم بات کریں گے ہومیوپیتک میڈیسن سلفر عاملہ سار اردو میں اس کو گندک کہتے ہیں اور یہ میڈیسن انٹی سورک میڈیسن ہے یہ گندک سے تیار کی جاتی ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ اس کا پیشنٹ کیسا ہوتا ہے اس کے سائن اینڈ سیمٹم کیا ہوتے ہیں اور یہ ہمارے باڈی کے کن کن آرگنز پر کام کرتی ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس پوٹینسی میں یوز کی جائے تو بہت زیادہ یوزفل ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی انفرمیٹیو ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا پیشنٹ کیسا دکھنے میں کیسا لگتا ہے اس کی چال ڈھال کیسی ہوتی ہے اس کا ذہنی توازن کیسا ہوتا ہے تو اس کا پیشنٹ جو ہے وہ بہت ہی گندہ میلہ کچیلہ بہت سوست بیزار اکتایا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے پیشنٹ کی دیکھنے میں نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے کندے آگے کو جھکے ہوئے ایسے بہت ہی جھکا ہوا جیسے بوڑے لوگوں میں لیکن یہ عام طور پر جوان لوگوں میں نظر آتی ہے اور اس کے کندے جھکے ہوتی ہیں اس کی چال یسی ہوتی ہے جیسے بوڑے بندے چال رہے ہوں اس طرح کا پیشنٹ یہ دیکھنے میں نظر آتا ہے اور اس کا ذہنی توازن یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو چیز میرے پاس ہے یہ کسی کے پاس بھی نہیں ہو سکتی اور وہ گندے کپڑوں میں بھی ہوگا تو وہ کہے گا کہ جو میں ہوں وہ تو کوئی بھی نہیں ہے اس کا ذہنی توازن یہ ہوتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی اچھا نہیں ہے میرے علاوہ کوئی بھی رچ نہیں ہے میرے علاوہ کوئی بھی میرے سے اچھا نہیں ہے برتری میری ہے سب سے تو ایسا پیشنٹ ہوتا ہے ذہنی توازن بھی اس کا یہ ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے تو یہ سلفر کے پیشنٹ کی نشانیاں ہیں اس کے علاوہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ صفائی سے بہت بھاگتا ہے گندہ رہنا پسند کرتا ہے اس کے کپڑے ملے کے چلے ہوتے ہیں اگر اس کو نہانے کے لئے کہا جائے تو وہ پانی سے بہت بھاگتا ہے نہاتا نہیں ہے صاف نہیں کرتا اپنی باڈی کو دوسرا اس سے ایک خاص مخصوص سمیل آتی ہے ایک سمیل ہوتی ہے اس کی باڈی میں سے اور جیسے وہ نہا بھی لے تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے جسم میں سے اس کے پسینے میں سے دوبارہ سے سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے تو وہ دکھنے میں اس طرح کا ہوگا دوسری بات یہ کہ وہ اتنا بیچین ہوتا ہے کہیں بھی تھوڑی دیر کے لئے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا گیترنگ میں کہیں کھڑا ہو گیا ہے تو وہ اس چاہے گا کہ مجھے کوئی جگہ مل جائے جہاں میں بیٹھ جاؤں میں سائیڈ پہ ہو جاؤں میں بیٹھ جاؤں وہ کئی ایسے بندوں کو بچوں کو کہے گا کہ آپ اٹھ جائیں میں بیٹھنا چاہتا ہوں تو وہ بیچین رہتا ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا زیادہ دیر چل نہیں سکتا بیٹھنا پسند کرتا ہے اس کا دل کرتا ہے میں بار بار بیٹھ جاؤں اس کی پیشنٹ میں سب سے زیادہ جو سمٹم نظر آتی ہیں تو وہ اس میں برننگ کی شکایت ہوتی ہے اس کے ہاتھ پون جال رہے ہوتے ہیں اس کو شکایت ہوتی ہے ہاتھ پون کا جلنا اگر وہ کہیں پہ کھجلی کرتا ہے تو وہاں پہ بھی کھجلی کے بعد اس کو جلن کا حساس ہوتا ہے تو اس میں جلن کا ہونا پانی سے وہ بندہ دور بھاگتا ہے پانی پینے سے نہیں نہانے سے وہ دور بھاگتا ہے اپنے آپ کو صاف نہیں رکھتا ہے تو یہ اس کے مین سمٹرمز ہیں اس کے علاوہ اگر اس کے سر کی حالت دیکھی جائے تو اس کے سر میں اس کے بال بہت اکڑے وے رف اور خشکی والے اندر اس کے جیسے ڈینڈرف ہوتی ہے اس طرح کی خشکی ہوتی ہے اس کے بالوں میں اور اس کے علاوہ جب وہ خارش کرتا ہے تو وہاں پہ خارش کرنے کے بعد جلن ہوگی بلڈ نکل آئی اور اس میں جلن کا احساس ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں سلفر دی جاتی ہے اور وہ پیشنٹ کے اگر پیشنٹ کو دیکھا جائے تو اس کے جو ہونٹ ہیں یا کوئی بھی ایسے ازا ہونٹ ہوگے ناک ہوگیا کان ہوگے آئیز ہوگی تو اگر ان میں اس کی علامات آ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آنکھیں سرخ ہوں گی اور ان میں جلن کا احساس ہوگا اگر ناک میں ہے تو نوزک اوپر والی ٹپ جو ہے کہ رڈ ہوگی اور اس میں بھی جلن کا احساس ہوگا ہونٹ خوشک پھٹے وے اور جلن کا احساس ہوگا اگر کانوں میں کوئی شکایت ہو تو کانوں میں بھی ایسا ہی جلن والا مواد نکلے گا اگر اس میں سے کوئی مواد نکل رہا ہے یا خارش ہو رہی ہے تو خارش کے بعد جلن کا احساس ہوگا پیشنٹ کی ڈیمانڈ کسی بھی سمٹم کے ساتھ جلن کیا جائے کہ اس کو خارش کے بعد جلن ہو رہی ہے یا ویسے اس کے باڈی میں تھوڑا جلن کا احساس ہے تو ہاتھ پاؤں جال رہے ہیں اس طرح کہ پیشنٹ رات کو اپنے پاؤں سردیوں میں بھی اپنے پاؤں بستر سے باہر نکال دے اور ہاتھ باہر نکال دے کہ میں مجھے برننگ کی شکایت ہو رہی ہے میرے ہاتھ پاؤں جال رہے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں اس طرح پر بہت ہی بیوسفل ہے اور اب بات کرتے ہیں گلے کی آنکھ کا ناکھ کی ہم نے بات کی تو اب گلے کی طرف آتے ہیں تو گلے میں اس کے بلغم ہوگا بلغم گرین کلر کا اور پیلا اس طرح کا جو ہے نا گاڑا سا مواد اس میں سے نکلے گا تو اگر وہ اس کے اخراج کرتا ہے یہ اس کو نکالتا ہے تو بعد میں اس کی جلن ہوتی ہے اور یہ کافی مقدار میں یہاں میکس خارج ہوتا ہے میدے کی تکلیف میں اس کو بہت زیادہ جلن میدے میں درد کے ساتھ جلن کا حساس ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ سلفر دیں گے تو بہت ہی زبردست کام کرے گی سلفر آپ کو اگر ڈائیریا کی شکایت ہے تو بھی سلفر بہت کام کرتی ہے اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہے تو بھی سلفر بہت زبردست کام کرے گی ڈائیریا کی حالت میں اگر آپ کو موشن لگے ہوئے ہیں اور موشن کے ساتھ آپ موشن پاس کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جلن کا حساس ہوتا ہے آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ سے بیٹھا نہیں جاتا اور بہت شدید جلن ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ سلفر اس کو دیں گے پیشنٹ کو تو وہ کافی مفید ہے اور اگر کانسٹیپیشن ہے تو اس کی کانسٹیپیشن ایسی ہوتی ہے کہ پیشنٹ بہت زور لگاتا ہے ڈسچارج کرنے کے لیے لیکن وہ جب ڈسچارج کرتا تو اس کی اتنی درد ہوتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اپنا ڈسچارج کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ اٹھ چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ تکلیف کے ڈرد سے دوبارہ ڈسچارج نہیں کرتا پہانا ڈسچارج نہیں کرتا اور اس کو پھر بھی جلن کا حساس ہوتا ہے کانسٹیپیشن میں بھی جلن کا حساس ہوتا ہے ایسی کنڈیشن مثل پر بہت ہی مفید ہے اب اس میں سکن کی اس سکن ڈیزیز کو لے لیں تو اس کی سکن میں اگر اس کو خارش ہوتی ہے تو خارش کے ساتھ اچھی کے ساتھ اس کو جلن کا حساس ہوتا ہے وہ جہاں بھی خارش کرے گا پوری باڈی پہ تو اس کو بعد میں جلن کا حساس ہوگا ساتھ بلڈ بھی آ جائے گا اور پرننگ بھی ہوگی تو ایسی کنڈیشن میں بھی سلفر بہت ہی مفید ہے پھر جلن خارش میں اچھی میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی پیشنٹ اپنے بستر پر جاتا ہے تو بستر کی گرمی سے بھی اس کو جلن کا حساس ہوتا ہے تو وہ اس کو خارش جو ہے اس کی اچھی جو ہے وہ بھاڑ جاتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی اور ساتھ برننگ ہوتی ہے بستر کی گرمی سے ہوتی ہے ایسی کنڈیشن میں سلفر بہت ہی زبردست میڈیشن ہے اگر پیشنٹ کو کڈنی کا مسئلہ بنتا ہے اس کو یورن کی پرابلم ہوتی ہے یورن رکھ کے آ رہا ہے یا بہت کام آ رہا ہے تو یورن کے ساتھ جلن کا حساس ہوتا ہے تو یورن کی جلن کے لیے بھی اس کو اگر آپ سلفر دیں گے تو کافی یوسفل میڈیشن ہے اس کے علاوہ کہیں پہ بھی اس کی سب سے مین سمٹم یہ ہی ہے کہ کسی بھی آپ کو پرابلم کے ساتھ اگر برننگ کا حساس ہے جلن کا حساس ہے تو آپ اس کو ایسی پیشنٹ کو سلفر دیں تو بہت ہی مفید ہے ایک اس کی مین سمٹم یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی علامات ہیں سلفر کی ساری علامات دن گیارہ بجے سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں گیارہ بجے تک اس کی جو تکلیفیں ہیں وہ بھرنا شروع ہو جاتی ہیں تمام علامات میں کنڈیشن اتراب ہونے شروع ہو جاتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ اگر پیشنٹ ایسا آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ اس کو سلفر دیں گے تو بہت ہی زبردست کام کرے گی تو چلے آپ چلتے ہیں اس کی پوٹینسی کی طرف تو آپ اس کو تھرٹی سی ایچ میں یا 200 سی ایچ میں لیں تو بہت ہی زبردست کام کرے گی اس کو کسی بھی کنڈیشن میں جتنی بھی آپ کو میں نے سمٹمز بتائی ہیں اگر پیشنٹ میں یہ سارے سمٹم نظر آ رہے ہیں اور کوئی بھی سمٹم نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ برننگ ہوتی ہے کوئی بھی مین اس کی سمٹم جو مین سمٹم ہے وہ برننگ ہے کوئی بھی پیشنٹ اپنی ڈیمانڈ کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ برننگ کا احساس کہتا ہے کہ مجھے برننگ ہو رہی ہے تو آپ اس کو سلپر دیں اور یہ بہت ہی زبردست کام کرتی ہے بہت ہی یوسفول میڈیشن ہے تو ایسی کنڈیشن میں سلپر 30 سی ایچ میں صبح دوپیر شام یا 200 سی ایچ میں صبح شام آپ 3-3 ڈراپس دریکٹ ٹانگ پلیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ میڈیشن دوبارہ ملیں گے اگلی بیڈیشن میں اچھے ٹاپک کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ